اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان عزیر خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہے جو ٹریک میں پیچھے سے برہا ہے یہ گرین لائن کا ٹریک ہے جو جو muốn اس ہے منسپل پارک تک جائے گا ڈھائی کلومیٹر کا یہ جو ٹریک ہے آج سے میں نے دو سے تین مہینے پہلے یانس پہ ریپورٹ کری اور جتنا بھی یہ ٹریک ہے یہ جتنا بھی نمائز سے منسپل پارک تک چلتا وہ آ رہا ہے یہ ڈھائی سے تین مہینی پہلے بھی اتنا ہی بنا ہوا تھا اور ڈھائی کلومیٹر کا مزید یہ ٹریک ہے جو کہ منسپل پارک تک جائے گا جس سے کراچی کے عوام کو ایک بڑا ریلیو ایک بڑی آسانی جو ہے وہ میں اثر آئی گی اس کے علاوہ عبداللہ چوک سے چلنے والی گرین لائن بس سرویز جس کا آغاز عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے یہ اس کام میں توڑی سی سوست روی کا شکار ہے بارہ کہ کراچی کا دھورہ کیا گیا وزیراعظم صاحب کی جانب سے وزیراعظم بنتے ہی اور کراچی کے لئے ایک بڑے پیکج کا تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ساتھ لے کے چلنے کی بات کی گئی لیکن جو بات کی گئی وہ اور جو فیلڈ پہ ہو رہا ہے یہ بلکل بلکل برقس دکائی دیتا ہے اتنا ٹریک تیار ہے اس کے بعد جو مزید ٹریک بن رہا ہے وہ یہ سائیڈ ہے ڈائی کلومیٹر کی سائٹ ہے اور پہلے ڈرینیج کا کام چلتا رہا ابھی ڈرینیج کا کام چل رہا ہے اور اس کے بعد یہ پورا ٹریک بچھایا جائے گا جس سے کراچی کے عوام کو ایک بڑا ریلیف ملے گا ابھی تقریباً اسی ہزار لوگ یومیاں جو ہیں وہ گرین لائن میں سفر کرتے ہیں اور نہ صرف ویک ڈیز میں بلکہ ویکنڈ پہ بھی پچاس ہزار سے زائد تعداد ہوتی ہے جو کہ گرین لائن بس میں سفر کرتی ہے سب سے زیادہ خوشی کی بات سب سے زیادہ ریلیف کی بات یہ ہے کہ اس میں خواتین اور اسکول کے بچے اور وہ خواتین جو کہ گھر سے کام کاش کی گھر سے نکلتی ہیں خاص طور پر اگر یہ اسی لیے کی بات کروں جو کہ عبداللہ چوک ہے سرجانی ہے ناغنچورنگی ہے اس اس علاقے سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایک سروس نہیں تھی بلکہ ان کے لیے پورے کراچی کے لیے کوئی ایسی سروس نہیں تھی بتاتا چلوں کہ چار سروس کراچی میں اور ایسی آنے جا رہی ہیں ان قریب میں اورنج لائن بس سروس جس کا اب سے کچھ دن پہلے وزیر ٹرانسپورٹ آویس چاہ کی جانب سے افتتہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے جس کا نام اب تبدیل کر کے عبدالل سطح ایدی صاحب پہ رکھ دیا گیا ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے چار کلومیٹر کا منصوبہ ہے وہ بھی جس میں چار سٹیشن سامل ہیں تو یہ گرین لائن کی کچھ اپ ڈیٹ تھی جو میں آپ کو دے رہا تھا یہاں سے وہ خوبصورت بس یہاں سے آئی گی اور یہاں سے منصوبہ پارک تک جائے گی جو کہ ڈھائی کلومیٹر کا ٹریک ہے فیس ٹو اس کو نام دیا گیا ہے فیس ون وہ تھا عبداللہ چوک سے نمائش چورنگی تک فیس ٹو یہ ہے کہ نمائش چورنگی سے منصوبہ پارک تک اور منصوبہ پارک سے پارک سے واپس یوٹرن لے کے یہ جو ہے نمائش چورنگی یہ اگر یہ کہا جائے کہ ہیڈکوارٹر ہے بس اس کا ان اڈوں کا ہیڈکوارٹر ہے جہاں پہ کراچی کے پانچ لائنوں میں سے چار لائنیں یہاں پہ آئیں گی اور یہاں پہ آکے مختلف روٹ سے کراچی میں چلتی بھی یہاں آئیں گی اور اس کو ہیڈکوارٹر جو ہے وہ پنایا گیا ہے تاکہ کراچی کے عوام کو ایک جو ہے وہ بڑا ریلیف مل سکے ایسی کے ساتھ اپنے میز بان و دیر خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ